ہمارے مرحوم حاجی محمد عبدالسیٹ نے بہت نیک اخلاق والے تھے اللہ نے ان کو دنیا سے لے لیا ان کے بچوں کو ایسا بنا کر چھوڑ کر گئے کہ وہ بچے ماشاءاللہ فروس سیٹھ ہو آنورس سیٹھ ہو باسس سیٹھ ہو بلکہ ان کی والدہ محترمہ نے ان چیزوں کو خریدنے کے وانست ہے خود جا کر کے لیے ہیں بلکہ کوئی سی کوئی چیز آ کر ناکس مال ہوتی تو اسے فورا ہٹا دیتے اچھی سچی چیز لے کر کے لیے جیسا اپنے بچوں کو لیتے ہیں ویسا انہوں نے دولا ہو ان کا بچہ سمجھتے ہیں دولانوں ان کی بچی سمجھ کر کے انہوں نے یہ خریدا ہے اور اس کے ساتھ ان کے بچے انورس سیٹھ ہیں باسس سیٹھ ہیں پروس سیٹھ ہیں ان کی والدہ ہی ہر بار یہی کہتے کہ امارنا کوئی کام کرنا ہو تو اگر ہم کو اطلاع دے ہمیں اسے کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے ہر بات تو تیار ہوتے ہیں بلکہ یہ شادیاں کا نہیں بلکہ اور کوئی دوسرے کام ہو غربت کے لیے غریبوں کے واسے یعتموں کے واسے بیواؤں کے واسے کوئی کام کرنا ہو تو ہر کام کے لیے تیار ہویا تھے بس میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کی اکر مرہوم عفضل سیٹ صاحب کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی کروٹ کر جنت نصیب فرمائے ان کے حال پر اللہ رحم فرمائے اعلیٰ علین میں جگہ آتا فرمائے اور ان کی بچوں کو بھی جیسا مولان نے کہا کہ دشمنہ سے حفاظ فرمائے زمین آسمان سے بلائیں سے حفاظ فرمائے بس یہی میری دعا تھی کہ اللہ آکر جو ہم سب کو بھی ایسے کارک کام میں کام لینے کی توفیق آتا فرمائے آمین اللہ مینہ اللہ 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 بن موسیقا 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 اور یہ پٹکیاں اور یہ سنے کے ہی پورے اچھا کلی پٹکیاں آپ کے خدمت اللہ قبول کرے شہدہائیں گلگاور کڑیں شہدہائیں گلگاور کاری شہدہائیں گلگاور کاری گورمنٹ خ�� عبدالمنمن помنین لکھلاک شکریہ ہم چلیس شکریہ موسیقی موسیقی